اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سوئے ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آن لائن ڈرائیونگ لیسنس کیسے بنوا سکتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے کس وائب سائٹ سے بنانا ہے ڈیٹا انٹر کیسے کرنا ہے پیچر کیسے اپلوڈ کرنی ہے ووچر کہاں سے لینا ہے اور کہاں پیڈ کرنا ہے یہ سارا کوچھ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سارچ کرنا ہے ڈی ایل آئی ایم ایس اچھا اس کے بعد جو فرسٹ وائل ویب سائٹ ہے اس کے آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا آپ کے پاس انٹر فیس چھو ہوگا تو اپلائی فار لرنر لسنس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں سب سے نیچے لکھا ہوا کریئیٹ اکاؤنٹ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے ایمیل لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے اپنا جینڈر سیلیکٹ کرنا ہے پاسوارڈ لکھنا ہے اور وہی پاسوارڈ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے یہ جو یو سکس ایف آر جے جے لکھا ہوا ہے ہر موبائل بھی آلہ دلہ دلہ لکھا ہوتا ہے تو یہ والا آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد Date of Birth لکھنی ہے Date of Birth لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا فون پر لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنے والد کا یا چچا کا یا جس کا وہی مرضی اپنا Emergency Coast نمبر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نےでは اپنی Gender select کر لینی ہے Gender select کرنے کے بعد آپ نے اپنی Height select کرنی ہے یہاں سے Height select کرنے کے بعد آپ نے Citizen Tobge Select کرنا ہے Government Job Holder Front ben Private جو بھی ہیں یہ اپنے Select کر لینی ہے اس کے بعد نیشنیلٹی پاکستان کی ہوگی اپنا بلڈ گروپ یہاں پہ ایڈ کر لیں اس کے بعد اینی ڈیسیابیلٹی کوئی معظوری تو نہیں ہے وہ والی اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ پروینس اپنے صوبہ لکھنا ہے پنجاب جو بھی ہے آپ کی وہ لکھ لیں اس کے بعد پرمیلٹ اڈریس آپ تحسیل لکھ لیں یا جو مرضی لکھ لیں اس کے بعد اگر دونوں سیم ہیں یعنی کہ اس کے بعد اگر سیم ہیں تو سیم ایز اباو کر دیں سیمہ زباو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے پکچر اپلوڈ کون سی کرنی ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہو سائیڈ سے نہ ہو بلکل فرنٹ سے ہو اور وہ پانچ سو کے بی سے کم ہو اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ پکچر فرسٹ والے پہ اور جو سیکنڈ والا ہے اس پہ آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی بیک پکچر اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے جو کہ کلیر ہو اور اس کی جو سائز ہوتا ہے جو جتنی یعنی کہ وہ ڈیٹا کی ہوتی ہے وہ پاؤنسو کے بی سے کم ہو یعنی کہ اب وہ اچھے والے کیمرے سے پکچر ٹیک کر کے اس کے بعد اس کا سکرین شوٹ لے لیں سکرین شوٹ کو جب کراپ کریں گے تو تقریبا پاؤنسو سے کم ہی بچتی ہے تو وہ والی اپلائی کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنے ساری انفرمیشن ہو کرنے کے بعد دوبارہ سرمیٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا چیز شو ہوگی کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا شو ہوگا یہاں پہ آپ کی اپنا آئی ڈی کا نمبر ہوگا نام وغیرہ لکھا ہوگا اس کے بعد آئے گا پی ایس آئی ڈی اب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہوگا پی ایس آئی ڈی یہ والی آئی ڈی آپ نے یہاں سے کوپی کر لینی ہے یہ والی آئی ڈی آپ نے یہاں سے کوپی کرنے یہ جو فور ڈبل ڈبل ڈی رو ون ڈو والی ہے پی ایس آئی ڈی یہ والی کوپی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس سے کوپی کرنا ہے اچھا پی ایس آئی ڈی کوپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے اپنا ایسی پیسے میں ایسی پیسے میں یہاں پہ تھوڑا سا سی آل کریں گے سی آل کرنے کے بعد تھوڑا سی نیچے آئیں گے تو یہاں آپ کو شو ہو رہا ہوگا گورنمنٹ فی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے ویریفیکیشن کر لینی ہے یہاں پہ پنجاب سیلیکٹ کر لیں اور پنجاب ای چلان پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد یہاں جو پی ایس آئی ڈی آپ نے وہاں سے کاپی کی تھی وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے اور تقریبا ساٹھ روپے کا چلان ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پیڑ کر لینا ہے پیڑ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اسی جگہ جانا ہے اچھا اس کے بعد یہاں سے لکھا ہوا آ جائے گا پیڑ پیڑ لکھا ہوا آئے گا تو اس کے سامنے آپ کو پرینٹ کا اوپشن نظر آئے گا پرینٹ کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو چلان ہے وہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا جو چلان ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیک ٹیسٹ آفٹر 23 جنوری یعنی کہ آپ کو وہ چالیس دن کا ٹائم دیں گے اور چالیس دن کے اندر اندر آپ نے جو قریبی سنٹر سے جا کے ڈرائیونگ کا جو لسنس ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا آپ نے تھوڑی سی بائیک چلانی ہوگی بائیک کا آپ کو تھوڑا بہت چلانا آتا ہوگا تو وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے بائیک ڈرائیونگ